السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیئے خیدی سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا بتاؤں گی what is crystal oscillator اور crystal oscillator ہوتا کیا ہے اور کس سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اس کا if crystal is taken اگر crystal کو لیا جائے pressure کے انڈر اگر pressure v کے انڈر لیا جائے اگر pressure v کے انڈر crystal کو لیا جائے وہ develop کرتا ہے ایک perpendicular v-axis vibration کو اس کو develop کرتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے perpendicular v-axis vibration کو اس طرح کی vibrations کو create کرتا ہے جو v-axis کے perpendicular تو یہ کیا کہلاتا ہے piezoelectric effect the most stable and accurate type of feedback oscillator used as piezoelectric crystal ٹھیک ہے اب یہ جو ہوتا ہے crystal oscillator یہ تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ stable اور accurate type feedback oscillator کی استعمال ہو piezoelectric crystal کے طور پر تو وہ crystal oscillator ہوتا ہے اب اس کا use کہاں کہاں ہوتا ہے یہ computer میں use ہوتا ہے بہت سارے circuits میں use ہوتا ہے for high frequency high frequency کے طور پر use ہوتا ہے اور یہ feedback کے طور پر use ہوتا ہے crystal جو ہے ہمارے پاس کسی بھی circuit کے لئے feedback کے feedback کے طور پر استعمال کرتا ہے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ cords میں بھی use ہوتا ہے کیونکہ cords جو ہے ایک type ہوتے crystalline کی substance کی ھیک ہے substance found in nature that exists in property called piezoelectric effect پیزیو ellیکٹک effect کبھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ crystal oscillator جو ہمارے پاس ہے اس میں crystal oscillator کے بارے میں جو بتاتا ہے پیزیو ellیکٹک effect جو phenomena ہے وہ ہے کیا basically پیزیو ellیکٹک effect جو ہے ہمارے پاس substance cords ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے nature میں جو exist خصوصیت رکھتا ہے وہ کہلاتی ہے پیزیو ellیکٹک effect کی جب cords پیزیو ڈائن ڈائپ میں پایا جاتا ہے تو وہ ایک property رکھتا ہے اپنی خصوصیت رکھتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس پیزیو ellیکٹک effect کہلاتی ہے crystal oscillator کی بارے میں اتنا data enough ہے ٹھیک ٹھیک